بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو نمبرز دو پر تقسیم ہو جاتے ہیں ان کو ہم جفت یعنی ایون کہتے ہیں اور جو نمبرز دو پر تقسیم نہ ہوں ان کو ہم تاک یعنی آرڈ نمبر کہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں کہ یہی نمبرز ہوتے ہیں جو پوری گنتی میں استعمال ہوتے ہیں تو اب ان نمبرز کو میں دو گروہ میں تقسیم کرنے لگا ہوں پہلے گروہ میں جو کہ آپ جبانی یاد کریں گے صفر دو چار چھے آٹھ یہ پانچ نمبر آتے ہیں اور یہ دو پر تقسیم ہو جاتے ہیں جب دو پر تقسیم ہو گئے تو ان کو جفت یعنی ہم نے ایون کا نمبر کہنا ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے نمبرز ہیں ایک تین پانچ سات اور نو یہ وہ نمبرز ہیں جن کو دو پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا اور ان کو ہم تاک یعنی آرڈ نمبر کہتے ہیں اب یہ نمبرز آپ نے دونوں گروہ کے زبانی یاد کر لینے ہیں جب آپ کو یہ نمبر یاد ہو گئے تو اب کوئی بڑا نمبر آ گیا چھوٹا نمبر آ گیا تو اس کے بارے میں جاننا کہ یہ ایون ہے آرڈ ہے جفت ہے یہ تاک ہے آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا کیونکہ جو نمبر کے آخر میں سفر آئے دو آئے چار آئے چھے آئے یا آٹھ آئے تو وہ نمبر جفت یعنی ایون نمبر کلاتا ہے اور جس نمبر کے آخر میں ایک یا تین یا پانچ یا سات یا نو آ جائے تو وہ نمبر تاک یعنی آرڈ نمبر کلاتا ہے تو اب یہ نمبر آپ سیکھ چکے ہیں اب میں آپ کو ایک ایکسرسائز دینے لگا ہوں اگر آپ نے یہ ایکسرسائز ٹھیک کر لی اور اس کے جواب ٹھیک دے لیا تو سمجھ لیں کہ آج آپ نے سبق سیکھ لیا تو پہلا نمبر ہے پیفٹی ون جسے اردو میں ایک آون کہتی ہیں تو مجھے بتائیے کہ یہ نمبر ایون ہے یا آرڈ ہے دوسرا نمبر ہے نائنٹی سیون جسے اردو میں ستانوے کہتی ہیں مجھے بتائیے یہ آرڈ ہے یا ایون ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے ون زیرو ون جسے اردو میں ایک سو ایک کہا جاتا ہے بتائیے کہ یہ نمبر ایون ہے کہ یہ آرڈ ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے فائف انڈرڈ ٹوینٹی یعنی پانچ سو بیس بتائیے کہ یہ نمبر ایون ہے یا آرڈ ہے پھر باری آتی ہے سیمن انڈرڈ ایٹی سکس کی جسے اردو میں سات سو چھہسی کہتے ہیں بتائیے یہ نمبر ایون ہے یا آرڈ ہے پھر نمبر آتا ہے ون تھاؤزنڈ اینڈ ٹین کی بتائیے یہ نمبر ایون ہے یا آرڈ ہے تو میں نے آپ کو ایک سیسز کر رہی اگر آپ نے ان کا جواب اچھا دے لیا اور آپ کے سارے جواب ٹھیک ہیں تو مبارک کو آپ نے سبق سیکھ لیا ہے ملتے ہیں اگلے سبق میں اسلام علیکم ورحمت اللہ ملتے ہیں 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 موسیقی